ڈے سکسٹی سیون میں ہمارے پاس ابھی ٹائم لائن نہیں ہے تو ہم ہاں ایک چیز اور سب سے پہلے میں اپنے شورٹ کٹ یہ رہا یہ آن کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہے میں اپنا رائٹ کلٹ کروں گا ہوریزنٹل سپلٹ اور یہاں سے ہم ہی طرح سپلٹ کریں گے یہاں سے ہم اپنی جو ٹائم لائن ہے اسے اوپن کریں گے اور اب میں تمہیں جو ہے ایفیکٹ دکھاؤں گا میں کسی ایفیکٹ کی بات کر رہا ہوں اگر تم دیان سے دیکھو گے تو یہاں پر تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے جو پارٹیکل ہیں وہ اس کے اوپر گرو ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ اگر تم اور گوھر سے دیکھو گے تو تمہیں دکھائی دے گا کہ اس کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ گرو ہو رہی ہے بالکل ایسا ایفیکٹ ہمیں چاہیے تو اسی ایفیکٹ کے لیے میں نے اتنے جیومیٹر نورڈز کا استعمال کیا ہے ویسے یہ زیادہ نہیں ہے میں تمہیں اس کی ڈاؤنلوڈ فائل ہے جو ڈسکرپشن میں دے دوں ہاں تو جا کر اوریجنل ڈاؤنلوڈ جو ہے اس کے فائل وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ہم ایک نیا بلینڈر اوپن کریں گے فائل ان سبھی کو ڈیلیٹ کریں گے فائل ایمپورٹ اور چوکلیٹ کا جو ہے وہ موڈل وہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اتنا کچھ زیادہ خاص نہیں ہے اسے تم خود چاہت خود بنا سکتے ہو میں نے اتنی محنت نہیں کیے مجھے مل گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا استعمال کیا جائے اور یہاں پر ہمارے پاس جو یہ پیکٹ ہے اس کو ہم کریں گے ہائیڈ ایچ اور یہ رہی ہمارے پاس ہماری چوکلیٹ تو چوکلیٹ کے اندر کی چوکلیٹ کو ہم ہائیڈ کر دیں گے اس کے ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے جو کیوبز ہیں ہم انہیں زی اور ایکس آو سوری وائی ڈائریکشن کے اندر ادھر لے کر آئیں گے یہاں سے ہمیں اتنی کیوبز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ٹیپ دوائیں گے ایڈیٹ موڈ کے انتر جائیں گے آو سوری میں شورٹ کٹ اس کے اندر اون کیا اور میں پھر سے بھول گیا ہم ایل جیسے ہی پریس کریں گے سوری اپنے سب سے پہلے ڈی سیلیکٹ کرنا ہے سبھی کی سبھی کو اور بعد میں ایل پریس کرنا ہے کوئی بھی کیوب کے اوپر پریس کرو گے پوری کی پوری جو کیوب ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی اور بعد میں پی پریس کرنا ہے سیلیکشن تو یہ ہے اس پورے کے پورے گروپ سے جو ہے الگ ہو جائے گا یہ گروپ یہ رہا اور ہمارا جو کیوب ہے وہ یہ رہا اس باقی سبھی کیوبز کو ڈیلیٹ کر دیں گی کیونکہ ان میں کچھ الگ نہیں ہے یہ ڈوپلیکیٹس ہی ہیں ہمیں صرف ایک کیوب چاہیے جو کیے رہا اور اب اس کیوب کو جو ہے ہمیں اس کا جو اوریجن پوائنٹ ہے وہ ہمیں صحیح کرنا ہوگا تو سٹ اوریجن اوریجن ٹو جیومیٹری یہ ہمارا جو کیوب ہے وہ آ چکا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس ہے اس کے ساتھ ملکہ اس کی پیرنٹنگ ہو چکی ہے اس کے ساتھ تو اولٹ پی اور کلیر پیرنٹ کر دیں گے لیکن یہ چلا کہا گیا آو یہ رہا میں تھری پریس کروں اور تھوڑا سا دور جائیں گے جی زی زی وائے اور یہ آ گیا پوائنٹ پریس کروں ہاں اس کے ساتھ آو یہ ابھی بھی دور ہے کتنی دور چلا گیا جی ایکس اور اب یہ شاید بیچ میں آ چکا ہے ہاں اب یہ بالکل صحیح ہے زیادہ دور نہیں ہے میں ایس پریس کروں اور اس سے سیلیکٹ کروں اور اس سے تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اور ایک چیز کا دھیان رکھنا اس کا جو چوکلیٹ کا زائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا رکھنا میں نے پچھلی بار جو ہے بہت بڑا کر دیا میری جو اریجنل فائل ہے اگر تم اس کا سائز دیکھو گئے تو تم مانو گے نہیں میں نے بہت زیادہ بڑا کر لیا اور جتنا سائز بڑا ہوگا اس سے تمہیں ایک چیز میں دکت آئے گی لائٹنگ میں اگر میں تمہیں اس کی جو لائٹنگ ہے وہ اون کر دکھاؤں یہ رہی اور اگر تم اس کی لائٹنگ دیکھو گے تو میں نے اس کی جو پاور ہے وہ پانچ ہزار تک میں لے کے گیا لیکن پھر بھی اتنا کچھ فرق نہیں پڑا تو مجھے ایک ایچ ڈی آر آئی یوز کرنا پڑا اور جو اس کی ایک میں نے اس لائٹنگ سے جو اینیمیشن رینڈر کی تھی وہ تھوڑی سی مطلب ڈل تمہیں لگے گی میں اگر تمہیں دکھاؤں کیونکہ یہ ہے جو کہ میں نے اس لائٹنگ سے ریکوڈ کی تھی یہ تم دیکھ سکتے ہو اس کے اندر تھوڑی سی لائٹنگ کی کمی ہے مجھے تو لگی تمہیں مجھے نہیں پتا لگی یا نہیں اور یہ ایچ ڈی آر آئی والی ہے جو کی تمہیں نے دیکھی شاید میں نے تمہیں دونوں ہی دکھا دی ہوگی ایڈیٹنگ کے وقت پتا نہیں خیر میں دیکھ دیکھا دوں گا دونوں کی دونوں اور جو میں تمہیں بتا رہا تھا وہ ہے لائٹنگ تو سکیل کو تم کنٹرول کرو گے تو اتنا ہی صحیح ہوگا اگر بہت بڑا سکیل کر دو گے تو تمہیں بعد میں بہت دکت آئے گی اور یہ ہی ہماری اوریجنل جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو کیوب ہے یہ کیا ہو گیا ہاں ٹھیک ہے ہمارے جو کیوب ہے ہم سیلیکٹ کریں گے زی اور اسے ہم سائیڈ میں کر دیں گے اس کی ایک چیز کا دھیان رکھنا جو سکیل ہے اس کا سکیل اس کا ضرور ہمارا چینج ہو گیا ہے یہ رہا ہم ان پریس کریں گے اسے ہائیڈ کرنے کے لیے اور کنٹرول اے اول ٹرانسفورم کے اوپر جاسے تم کلک کرو گے یہ اس کا جو سکیل ہے وہ صحیح ہو جائے گا لیکن اول ٹرانسفورم کرنے کے بعد اس کے ایک دکت آ گئی ہے کہ ہمارے جو اوریجن پوائنٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو سیٹ اوریجن اوبجیکٹ کے اندر جائیں گے سیٹ اوریجن اور اوریجن ٹو جیومیٹری یہاں پر صحیح ہے اب ہماری جو آئسکریم ہے اسے سیلیکٹ کریں گے اور جو ٹائم لائن ہے ہماری اسے اوپر کریں گے جیومیٹری نوڈ ایڈیٹر نیو کے اوپر کلک کریں گے ہم ایک نیا نوڈ گروپ لیں گے اور اسے تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے سب سے پہلا جو کام ہمارا ہے وہ ہے ایک نوڈ کو ہم ایڈ کریں گے وولیوم ٹو میش نہیں 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 وولیوم ٹو میش نہیں ہمارے پاس میش ہے اور میش ٹو وولیوم کرنا ہے ہمیں تو ہم اسے کنیکٹ کریں گے یہ ہم نے کیوں کیا ہے کیونکہ یہ ایک سب ڈیوائیڈ کی طرح کام کرے گا جیسے ہم ہمارے ووکسل اماؤنٹ کو جہ چینج کریں گے تو جو ہماری جیومیٹری ہے وہ ہمیں جو ہے مور سب ڈیویجن اس کے اندر دیکھنے کو ملیں گے ہمارے میں تمہیں دکھاتا ہوں کر کے ہمارا یہ کونسا نوڈ ہے ہاں یہ رہا وولیوم ٹو میش تو اب دھیان سے دیکھو ہم نے سب سے پہلے تو ہمارے پاس میش تھا اسے ہم نے وولیوم یعنی کی سموک میں جو فوق ہے اس کے اندر کنورٹ کیا اور جو ہماری فوق تھی اسے واپس ہم نے میش کے اندر کنورٹ کیا اب یہ ہم کیوں کیا تو یہ ہمارا سمپل سا کام ہے ہمیں اس کے اندر سب ڈیویجن چاہیے تھا تو اسی کیلئے کیا ہے جیسی میں اس کا جو ووکسل اماؤٹ ہے اسے چینج کروں گا تو اس کی جو سب ڈیویجن لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور اس کے اندر اور زیادہ ویٹسز جو ہیں وہ ایڈ ہوتے جائیں گے آہ میں سوچ رہا ہوں اتنا بہت ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ضرورت پڑے گی اگر پڑی تو بات میں دیکھ لیں گے اس کا تھوڑا سا بڑھانا چاہو تو بڑھا سکتے ہو اتنا بہت ہے اس سے زیادہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ضرورت پڑے گی اور اب ایک نوڈ جو ہمیں چاہیے ہمیں تھوڑا جلدی جلدی کام کرنا پڑے گا شیٹ سموت اور ہاں یہ ان ہے یہ جو اس کی جیومیٹری ہے اسے تھوڑا سا سموت کر دے گا اور اس کی زیادہ جو ووکسل امانٹ ہو وہ مت بڑھانا کیونکہ بعد میں تمہارا کمپیوٹر لیک کر سکتا ہے تو ہمیں اتنی زیادہ نہیں چاہیے ہوگی کیونکہ جیسے ہماری کیوب اور جو پارٹیکل آئیں گے تو اس سے اتنی زیادہ یہ دکھائی نہیں دے گی مین مین جو کلر ہے وہ اس کا دکھائی دے گا اور یہ اچھی لگے گی ہم بعد میں دیکھ لیں گے اگر بڑھانا ہوگا تو لیکن ابھی نہیں لگتا کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی ہمارا یہ کام ہو چکا ہے اور اب ہمیں جو ہماری کیوب ہے وہ لے کر آنی ہے تو میں اسے یہاں پر ایک اور نوڈ ایڈ کروں گا ڈسٹریبیٹ پوائنٹ آن فیشز اس کا تو تم ابھی مطلب جو ہے عادت ہو گئی ہوگی کیونکہ اسے ہم نے بہت بار یوز کر لیا پچھلی بار ہم نے اس سے بریک جو ہے وہ اس کے اوپر انسٹنس کی تھی لگائی تھی تو یہاں پر ڈسٹریبیٹ پوائنٹ آن فیشز تو ہم نے کر لیا ہے اور اس کے لئے ہمیں ایک اور نوڈ چاہیے جس کا نام ہے انسٹنس آن پوائنٹس جس کے مدد سے ہم اپنے منچہ اوبجیکٹ کو جو ہے یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ رہی ہے ہماری کیوب اور ہاں ایک چیز کا دھیانت نا جیسے ہی تم کوئی اور اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرو گے تو تو جو ہمارا جو میٹر نوڈ والا تھا وہ چلا جائے گا تو اس کی جو دکت ہے اسے سولو کرنے کے لئے یہاں پر تم اسے پین کر سکتے ہو جیسے ہی تم اسے پین کرو گے تو کوئی بھی اوبجیکٹ سیلیکٹ کرو یا نہیں جانے والا اور اگر تمہیں کسی اور جو میٹر نوڈ کو دیکھنا ہے تو اسے ان پین بھی کر سکتے ہو لیکن ابھی میں نہیں کر رہا میں اپنی چوکلیٹ کو سیلیکٹ کروں اور یہاں ہم اس نوڈ گروپ کے اندر آ چکے ہیں اب ہمیں اپنی جو کیوب ہے وہ اس کے اندر لے کر آنی ہے اوبجیکٹ انفو نوڈ تمہیں یہاں دیکھنے کو ملے گا اسے تم دو طریقے سے جو ہے یہاں پر لے کر آ سکتے ہو مجھے سب سے احسان لگتا ہے نہیں تو شیفٹ اے اور یہاں سے اوبجیکٹ انفو نوڈ کو سرچ کرو اور اسے سیلیکٹ کر سکتے ہو تو میں اس جیومیٹری کو انسٹنس کے اندر کنیکٹ کرتا ہوں ابھی کچھ ہوا نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں کیونکہ ابھی ہم نے جوئن جیومیٹری کو اون نہیں کیا ہے یہ رہا ہمارے پاس جیومیٹری اور یہاں پر اگر تم دیکھو گے تو یہاں پر ایک وائٹ لائن کیریٹ ہو جاتی ہے جیسے تم اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی نوڈ لے کر آتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی یہ وائٹ لائن ہوگی اور تم اسے چھوڑو گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا آٹومیٹک اور یہ ہم اس کے اندر لگائیں تو یہ جوئن ہو جائے گا اور اب اگر تم دیکھو گے تو ہماری جو کیوبز ہیں یعنی چوکلیٹ کیوبز وہ اس کے اوپر آ چکے ہیں اور ان کا کلر بھی آ چکا ہے تو کلر تم ہماری مین کیوب ہے اس کی اوپر سیٹ کر سکتے ہو جو بھی تمہیں چاہیے اور ہمارا کام ہو گیا ہے ویسے ہمارا کام نہیں ہوا ہے ابھی ہمارا بہت کام بڑا ہوا ہے ابھی ہم ان کو سیلیکٹ کریں گے تھوڑا سا یہاں پر سپیس کریٹ کریں گے اور سب سے ہمارا مین کام جس کی ہمیں عادت ہو چکی ہے وہ ہے رینڈم رینڈمنیس ہمیں ہر ایک ہر کسی کے اندر چاہیے اگر تم دیکھو گے تو یہ کیوب بہت ہے تو ہم اس کی جو روٹیشن اور سکیل ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو رینڈمنیس ہے وہ لے کر آئیں گے تو سب سے بہلے تو ہم فلوٹ سے جو ہے ویکٹر کے اندر کنورٹ کریں گے تاکہ یہ دونوں جو پوائنٹ ہیں اگر تم ان کا کلر دیکھو گے تو اب جو ہے سیم ہو چکا ہے اس کے کلر کو جو ہے تم سیم کر سکتے ہو مطلب اس سے ایک اندازہ لگ جائے گا تمہیں کس کو کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ ہر بار نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو تمہیں ایک پوائنٹ کی طرح دیکھ سکتے ہو تمہیں صحیح چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی دھیرے دھیرے سے جو اس کے روٹیشن ہے جو زیرو اور اپن کے اوپر ہے اگر تم اسے اور چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو میں شفٹ ڈی کروں گا اور یہاں سے جو ہے ویلیو کو سکیل کے ساتھ کنورٹ کروں گا اور آؤ اس کے ساتھ یہ ویکٹر کام نہیں کرے گا جیسے کی میں تمہیں بول رہا تھا تو تمہیں اسے فلوٹ میں کنورٹ کروں گے تو یہ ایک نمبر لے گا اور نمبر کو جو ہے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں جتنی چھوٹی ویلیوز ہم اسے دیں گے اتنا ہی یہ اوہ سوری میں نے اسے کنیکٹ ہی نہیں کر گا ویلیو کو سکیل کے ساتھ جیسے ہی کنیکٹ کروں گے تو یہ کام کرنے لگ جائے گا ابھی میں نے میکس ویلیو بہت زیادہ دے رکھی ہے تو مجھے اسے جو ہے چھوٹا کرنا پڑے گا اور مین ویلیو کو جو ہے میں تھوڑا سا بڑھا سکتا ہوں اور بڑھانا چاہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ضرورت پڑے گی میں اسے زیرو ہی رہنے دوں گا اور ہاں وہ تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے جتنا تمہیں اچھا لگے تم اتنا کر سکتے ہو اور یہ ہماری رینڈم ویلیو آ چکی ہے اور ہمارا کام ہو گیا ہے لگ بگ لگ بگ تو اس کی سکیل کو بعد میں ہم جو ہے منپلیٹ کر سکتے ہیں ایک ماسک کریٹ کریں گے اس کے ساتھ اور ہمیں چاہیے ہمارے سپرنگلز سپرنگلز کو میں تمہیں بتاؤں گا کیسے جو ہے ایڈ کرنا ہے مطلب ہمیں بنانا کیسے سب سے پہلے تو ہمیں اس کے اندر جو ہے ڈسپلیسمنٹ لے کر آئیں گے ڈسپلیسمنٹ جہاں جہاں ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے اگر تم نے اصلی چوکلیٹ دیکھے تو اس کے جو یہاں سے سرفیس ہے وہ تھوڑی چھے اوپر ہوتی ہے وہ تو تم نے گوھر کی ہوگی کبھی نہ کبھی تو تو ہمیں اسے لانے کے لیے جو ہماری منٹ آ سٹرکچر ہے ہمارے جو ہیٹری نوڈ کا یعنی کی یہ والا تو اس کے اندر ہم ایک آ نوڈ ایڈ کریں گے سیٹ پوزیشن یہ نوڈ ہے ہمارے پاس یہ رہا ہم اسے کنیکٹ کریں گے اب ہم نے اسے کنیکٹ کیوں کیا ہے تو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری من آ 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 نورمل یہ ہوتی ہے نورمل ڈائریکشن ان کے جو فیسز ہیں وہ کس طرف ہو چکے ہیں جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہر طرف ہیں چاروں طرف ہیں تو اسی ڈائریکشن میں ہمیں جو اس چوکلیٹ کو ہے بڑا بنانا ہے تو میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں میں اسے ابھی اوف کر دیتا ہوں آہ سری اس کے اندر ہے یہ میں اسے اوف کروں گا واپس اوبجیکٹ موڈ کے اندر جاؤں گا اور ابھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں تو یہ سیٹ پوزیشن ہے اور اس کی پوزیشن کو ہم اوپر نیچے جیسے چاہیں ویسے بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پوزیشن کو ایسے نہیں ہلانا ہے ہم ایک اور نورڈ ہے نورمل جو کہ میں نے تمہیں نورمل ابھی دکھائے وہی ہے تو یہ ہمارے جو اوبجیکٹ ہے اس کے نورمل کو لے گا اور اس کو جو اوف سیٹ ہے اسے اس کے حساب سے چینج کر دے گا تو تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری جو چوکلیٹ ہے وہ جو تینوں ڈائریکشن ہے اس کے اندر فول گئی ہے لیکن ہمیں اسے ایسے نہیں کرنا ہے لیکن ہمیں یہ ایفیکٹ چاہیے اور اسے ہمیں کرنا ہے کنٹرول کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایک ویکٹر میت نورڈ کا استعمال کریں گے اور اس کے ایڈ کو ہم سکیل میں کنورٹ کریں گے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر پائیں کہ ہمیں اس کی ویلیوز جو ہیں وہ کتنی رکھنی ہے ابھی کے لیے میں اسے جو ہے زیرو ہی کرنا پسند کروں گا اور 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 ہمیں چاہیے ان کی ڈسٹنس جو ہے پوائنٹس کی ہمارے اور یہ یہاں پر آ گیا جو وہ ہمارے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر یہ چوکو بار اس کے اوپر لگائے تھے تو ان کی ہمیں جو ہے ڈسٹنس چاہیے کتنی ان کی جو پوزیشن ہے وہ کہاں پر ہے تو اسے ہم کہاں سے لیں گے تو یہ رہے ہمارے ڈسٹنس پوائنٹس یہاں پر ہم نے انہیں ڈسٹنس کیا تھا تو یہاں سے ہم جو ہے اس کی پوزیشن لیں گے اور پوزیشن لینے کے لیے ہمارے پاس ایک نوڈ ہے جس کا نام ہے جیومیٹری پروکسیمیٹی یہ رہا تو ٹارگٹ کو ہم نے اس کے ساتھ آٹومیٹک سیلیکٹ کر دیا ہے اور ہاں ایک چیز ہوگا ہے جو بھی تم پوائنٹ سیلیکٹ کرو گے اور اسے یہاں پر اگر تم دیکھو گے تو یہاں پر ایک پلس کا جو نشان ہے وہ بند کیا گیا ہے جیسے تم اسے چھوڑو گے تو یہاں پر سرچ مار آٹومیٹک آ جائے گا اور جیسے کوئی نوڈ تم لے کر آو گے تو وہ آٹومیٹک کنیکٹ ہو کر ہی آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہارے بہت کام آئیں گی اتنا تو میں بول سکتا ہوں اور ہم یہاں سے اس کی جو ڈسٹنس ہے اسے لیں گے اور یہاں پر ایک کلر ریمپ ایڈ کریں گے کلر ریمپ یہ رہا ہمارے پاس کلر ریمپ اور کلر ریمپ کو جو ہے اس سکیل کے ساتھ یعنی کلر اور سکیل مکس کریں گے اب ہم جو ہے اسے آو سوری ہیں یہاں سے آہ نہیں ہم اپنی اوہائٹ ویلیو کو جو ہے پورا بلیک کریں گے اور اسے گری ٹائپ میں کریں گے کچھ تاکہ ہماری جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہمیں تھوڑی سی دکھائی دیں ویسے اگر تم دیکھو گے تو میں نے اسے جو ہے فلپ کر دیا ہے پہلے یہاں پر وائٹ تھا اور اب یہاں پر کچھ گری ٹائپ میں ہے اگر میں اسے پورا وائٹ کروں تو اگر تم دیکھو گے تو میں نے اسے فلپ کر دیا ہے اور اب مجھے اس کی جو ویلیوز ہے اس کے ساتھ اگر لیں۔ اگر لیں اگر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں یہ ہمارا پورا کنٹرول ہو رہا ہے جہاں پر ہماری اس کی پوزیشن ہے آہ سوری 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 میں بھی دیکھوں یہ فیسز کو سیلیکٹ کر رکھا ہے اور یہ ہمارا پوائنٹس ہے جیسے تم پوائنٹس کو سیلیکٹ کرو گے تو یہاں پر ہم نے پوائنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے فیسز کے اوپر تو یہاں پر ابھی ہمیں پوائنٹس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تب ہی میں بچہ دکت کیا آ رہی ہے بھیزتی ہو جائے گی اگر میں نے ابھی تمہیں بتایا نہیں تو کیا دکت ہے اب ہم اسے جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے اور جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہمیں اچھی طریقے سے جو ہے دیکھنے کو ملے گی اب ہماری بھیزتی نہیں ہوگی اب تم اس پوائنٹس کو جو ہے دیکھ کر تم دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ڈسپلیسمنٹ آ چکی ہے اور اسے ہم جو ہے اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی رسپلیسمنٹ چاہیے اس کے اوپر اور اس کی کلر کو بھی جو ہے تم اگر ایڈجیسٹ کرو گے میں اس گریے والے پارٹ کو سیلیکٹ کروں تو تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت ہی اوپر چلا گیا اور ویسے یہ جو وائٹ اور جو بلیک ویلیو ہے وہ تم آہ زیرو اور ون کا سکیل لے سکتے ہو مطلب یہ جو وائٹ ویلیو ہے یہ شاید زیرو ہوتی ہے نہیں یہ ون ہوتی ہے ایسا ہی کچھ ہے یار یا تو یہ بلیک ہے یہ زیرو ہے اور یہ وائٹ ہے جو ون ہے یا تم اس کا الٹا کر سکتے ہیں ایسا ہی کچھ اس کا مطلب ہے تم سمجھ سکتے ہو اور یہ جو وائٹ ویلیو ہے اس کے ساتھ ہم جیسے ہی تھوڑا بہت کھیلیں گے تو یہاں پر اس کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ آ چکی ہے میں نے اسے ایڈجیسٹ کر لیا ہے اور میں تمہیں جو اوریجنل فائل ہے وہ دوں گا تو اس کی ایڈجیکٹ ویلیو کو جو ہے تم دیکھ سکتے ہو ابھی میں اس کے اوپر اتنا دماغ نہیں لگانے والا تو یہ ہمارا مین کام جو ہے ہو چکا ہے یہ ہمارے ڈسپلیسمنٹ ہوگی اور میں تمہیں ایک چیز اور بتا دوں جو ہمارا مین پروجیکٹ ہے اس کے اندر اگر تم دیکھو گے تو میں نے انہیں بہت اچھے سے جو ہے اورگنائز کر رکھا ہے تو یہ میں نے کیسے کیا آو سوری ہماری جو کیوب ہے وہ سیلیکٹ کروں گا اور یہ رہے تو ان کو میں نے جو ہے گروپ میں بانڈ رکھا ہے تو وہ گروپ میں نے بنائے کیسے ہیں وہ بھی میں تمہیں ابھی بتانے والا ہوں تو ان تینوں کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول جے پریس کرو گے تو یہاں پر ایک گروپ بن جائے گا ایف ٹو پریس کرو گے تو یہاں پر تم اس کا جو ہے نام دے سکتے ہو ہمارا نام کیا ہے آہ ڈسپلیسمنٹ آہ ڈسپلیسمنٹ ہاں ڈسپلیسمنٹ رکھو آہ ڈس او بے کیا یار ڈسپلیسمنٹ ہاں یہ ڈسپلیسمنٹ ہمارا جو گروپ ہے وہ بن چکا ہے اور ہاں ایک پریس کرو گے تو یہاں پر تمہارا جو پروپٹی وینڈو ہے وہ کھل جائے گی اور گروپ کے اندر جا کر آہ نہیں گروپ کے اندر نہیں ہے ہمارا آہ کہاں پر چلا گیا ہمیں اسے واپس سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور نوڈ ہاں یہ نوڈ کے اندر ہے نوڈ کے اندر جو لیبل ہے اسے چینج کر سکتے ہو اور کوئی کلر دے سکتے ہو کہ تم کلر دینا چاہو تو پروپٹیز کے اندر تمہیں لیبل سائز ملے گا جس سے کہ تم اس کا جو سائز ہے اس کا جو ہمارے ورڈ کا وہ چینج کر سکتی ہے جتنا بھی تمہیں چاہیے تو بس یہ چھوٹی سی بات تھی جس سے تم جو ہے اپنے نوڈز کو اورگنائز کر سکتے ہو اچھے سے اور ان کیبلز کو بھی تمہیں جو ہے اورگنائز کر سکتے ہو اچھے طریقے سے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں تمہیں ابھی بتاؤں گا جیسے کی یہاں پر یہ جو دو اس سے کیبلز نکل رہی ہیں تو جیسے ہی تم شفٹ پریس کرو گے اور جو رائٹ کلک ہے اسے پریس کرو گے تو یہ کینچی کی طرح بن جائے گا اور جیسے ہی تم یہاں پر کٹ لگاو گے یہاں پر یہ پلس کا نشان بن جائے گا اور سیم یہی طریقہ تم اپنا سکتے ہو اگر کنٹرول پریس کرو گے اور جو ہے رائٹ کلک کرو گے تو یہ جو کیبل ہے وہ کٹ جائے گی اور واپس اسے کنیکٹ بھی کر سکتے ہو یہ رہا آؤ سوری ہمیں یہاں سے کرنا ہوگا تو آئے ہوب تم سمجھ گئے ہوگے اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تو ہمارے اس کو یہاں پر کریں گے اور ان کو جو ہے تھوڑا سا اوپر کریں گے اور اسے سیلیکٹ کرو گے یعنی اسے سیلیکٹ کرو گے اور جی پریس کرو گے تو تم اس پوئنٹ کو بھی جو ہے موگ کر سکتے ہو اور یہ ہمارے چوکو بار ہو گئے اب ہمیں جو ہے ایک ماسک کرنا ہے تاکہ ہم اسے اینیمیٹ کر پائیں گروئنگ اینیمیشن کے روپ میں تو وہ ہم کیسے کریں گے وہ بھی ہمیں کرنا ہوگا تو ہم اپنی جو مین انپوٹ ہے یعنی کہ ہماری چوکلٹ کا اسے لے کر آئیں گے اور یہاں پر ایک پلس کا نشان ایڈ کریں گے یہاں پر ہمیں ایک نوڈ ایڈ کرنا ہوگا جس کا نام ہے مرج بائی ڈسٹینس اب یہ ہم کیوں کریں گے کیونکہ کنٹرول شیفٹ اور اگر میں کلک کر کر تمہیں دکھاؤں تو اب تم اس نوڈ کو جو ہے ویو کر سکتے ہو جیسے ہی تم کو جو نوڈ ہے اس کے اوپر کنٹرول شیفٹ اور جو ہے لیفٹ کلک کرو گے تو تم اس نوڈ کو ویو کر سکتے ہو کیونکہ وہ نوڈ جو ہے کر کیا رہا ہے تو اب مرج بائی ڈسٹینس نوڈ کرتا کیا ہے کہ یہ جتنے بھی جو پوائنٹ ہیں ہماری ویٹسز ان کو جو ہے ڈسٹینس کے مطابق مرج کر دیتا ہے جیسا کہ ہم نے بہت ساری جو الگ الگ چیزیں ان میں کیا تھا اور ہمیں اسے تب تک مرج کرنا ہے تاکہ تب تک ہمیں ایک لائن نہ مل جائے سنگل لائن اور یہاں پر ہمیں ایک سنگل لائن مل چکی ہے جو کی ایک دم میڈل کے اندر ہے تاکہ ہم ایک ماسک کو کریئٹ کر پائیں اگر میں اسے جو ہے سنگل لائن میں کنورٹ نہیں کرتا ہوں تو اتنا اچھا ماسک نہیں بنے گا میرے خیال سے تو اور اب ہمیں یہاں پر مرج بائی ڈسٹینس نوڈ کو کریئٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور نوڈ کریئٹ کرنا ہے جو کی ہے اور ہم سب سے پہلے اس لائن کو جو ہے کرو میں کنورٹ کریں گے اور کرم سے جو کرو ہے کرو نہیں کرو تو تمہارے اچھے ہونے چاہیے جو ہمارا کرو ہے کرو سے ہمیں اسے اینیمیٹ کر سکتے ہیں اور اینیمیٹ کرنا کیسے وہ بھی میں دونے ابھی بتاتا ہوں ہمارے پاس ایک نوڈ ہے اس کے اندر ٹرم کرو اور اب ہمارا جو کام ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گا جیسے ہم نے اسے کرو میں جو ہے کنورٹ کیا تو اب میں اس کا جو اینڈ پارٹ ہے اسے جو ہے یہ دیکھو میں اسے ٹرم کر سکتا ہوں تو ہمارے جو اینیمیشن ہے وہ سموثلی گروئنگ اینیمیشن ہم کنورٹ اس سے بنا سکتے ہیں تو ہمارا اتنا کام ہو چکا ہے اور اب ہمارا جو کام ہے وہ ہے اسے واپس سے جو ہے میش ٹو کرو بنانا سوری کرو ٹو میش بنانا کیونکہ ہمارا یہ کرو ہے ہمارے پاس ایک اور نوڈ ہے جو کی کرو ٹو میش اور یہ رہا تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے اسے میش کرو میں کنورٹ کیا اور بعد میں اس کی ٹرم اینیمیشن کو بنایا اور اسے واپس سے کرو ٹو میش کر دیا اسے میش میں کنورٹ کرنے کے بعد اب ہمیں ایک اور نوڈ چاہیے جس کا نام ہے ابھی ابھی ہم نے یوز کیا ہے اسے جیومیٹری پروکسیمیٹی اور اس کی ڈسٹنس ویلیو کو ہم لینے والے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کا میش اس کے ٹارگٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اب ہمارے پاس ایک لائن ہے اگر میں تمہیں ابھی دیکھاتا ہوں اگر میں جیومیٹری پروکسیمیٹی کے اوپر کلک کرویا کنٹرول شیفٹ اور کلک کرویا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو اور ہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہمارے جو لاسٹ والی جو ان جیومیٹری ہے اس کو اس جیومیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا تاکہ ہم دیکھ پائیں ابھی جو ہے ہماری ڈسٹنس سوری اس کی پوزیشن ویلیو کنیکٹیڈ اس کے ساتھ ہمیں اس کی ڈسٹنس ویلیو چاہیے پورا کو پورا بلیک ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس ایک لائن ہے اور لائن سے ہمارا جو ماسک ہے وہ سموتھ میرے خیال سے نہیں بنے گا ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں تمہارے لیے مجھے تو پتا ہے کلر ریم یہ رہا ہے اگر میں یہاں پر اس کی ڈسٹنس ویلیو کے ساتھ کنیکٹ کروں اور میں اسے انیمیٹ کرنا چاہوں تو یہ پورا بلیک اور وائٹ ہمیں ویلیوز دے رہا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہیں یا تو یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے اسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ہاف وائٹ اور ہاف بلیک نہیں کروا رہے ہیں تو اسے ہمیں کرنے کے لیے شیفٹ اے یہاں پر ایک اور نوڈ ایڈ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے کر سرکل یہ رہا اور اسے ہم کریں گے یہاں پر یہ رہا یہاں پر پروفائل کر اور یہاں پر ہم کرو ٹو میش جیسی سے کنورٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک آپشن ملتا ہے انپوٹ کا پروفائل کرو پروفائل کرو کے اندر جو بھی ہم انپوٹ کریں گے تو یہاں پر ایک سرکل کریٹ کر کر ہمیں دے دے گا اور جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے پاس اب ایک بلیک اور وائٹ ویلیو آ چکی ہے اور اب ہمیں اسے اس طرح کے سے جو ہے ایڈجیسٹ کرنا ہے کہ پورا پارٹ جو ہے بلیک ہے وہ پورا بلیک ہو جائے اور وائٹ ہے جو پورا جو ہے وائٹ ہو جائے جس سے کہ ہمیں ایک ماسک ملے گا یہ گریے پارٹ مت رکھنا ٹھیک ہے اور بعد میں ہمیں اسے جو ہے اینیویٹ کر پائیں گے ہاں یہ رہا اس کی مدد سے جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو اور اسے جو ہے پورا کا پورا اوپر وائٹ نہ ہو تب تک اسے تمہیں یہاں پر نہیں ہوا ہمیں اسے ایڈجیسٹ کرنا پڑے گا یہ جو اینیویٹ کریں گے یہ بلیک پارٹ ہے یہاں پر ہمارے کوئی بھی پارٹیکل نہیں ہونے والے اور جو ہمارا وائٹ پارٹ ہے وہاں پر ہمارے پارٹیکل ہونے والے ہیں تو ہمارا جو اینڈ ویلیو ہے وہ بہت ہی کم ہے اور یہاں پر اب یہ پورا کا پورا اگر وائٹ ہوگا تو ہمارے جو پارٹیکل ہیں ہو پورے پورے دیکھیں گے اور ایک اچھی انیمیشن کریٹ کروائیں گے تو اسے جو کلر ریمپ ہے اسے ایڈجیسٹ کر لینا میں ابھی نہیں کرنے والا جتنا تم چاہو اتنا رکھ سکتے ہو میں تمہیں جو اپنی اریجنل فائل دوں گا اس کے ساتھ ایڈجیسٹ کر لینا ہمارے پاس ویسے بھی ٹائم بہت کم بچا ہے اتنا ٹائم ہے نہیں تو ہمارا ویور نوڈ ہے میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہمارا جو ماسک ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس کے ساتھ کچھ حرکتیں کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم کیا حرکتیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے جو ڈسپلیسمنٹ ویلیو ہے اسی کو ہم جو ہے اینیمیٹ کر سکتے ہیں تو سکیل کو شفٹ ڈی ڈبلیکیٹ کروں گا اور یہاں پر لے کر آنگا اور میں تمہیں جو ہے ابھی سمجھاؤں گا اسے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو دھیان سے دیکھو یہ ہمارا جو ہے آہ ماسک ہے جس سے کہ ہم اسے کنٹرل کریں گے اس کی جو آہ ڈسپلیسمنٹ ہے اور یہ ہمارے ڈسپلیسمنٹ ہے تو ہم نے سکیل میں اس سے جو ہے ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہمارا ماسک جیسے جیسے وہ ہو ویسے ویسے جو ہمارے ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بھی موو ہو اور جو یا ماسک ہے یہ ان پوائنٹ کے ساتھ کننیکٹیڈ ہوگا تو سکیل یہ سکیل ویلیو ہے اس کے ساتھ ہم اسے کنیکٹ کریں گے تاکہ جہاں جہاں ہمارا جو ماسک ہے وہ گروہ ہو وہاں وہاں ہمارے جو پارٹیکل ہیں وہ بڑے ہوتے جائیں تو ایسا ہی فیکٹ ہمیں لانے کیلئے ہمیں یہاں پر ایک کریٹ کرنا پڑے گا ویکٹر میٹ نوڈ ہاں میں جانتا ہوں یہ جیومیٹری جو نوڈ ہیں یہ بہت زیادہ دکھی کر دیتے ہیں ہماری آتما کو کیونکہ یہ سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہے اور یقین مانو یار یہ سمجھانے میں بہت زیادہ مشکل ہے کبھی کبھی تو اور یہ ہمارا جو ماسک ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اور اب میں تمہیں ایک بار سمجھا دیتا کہ میں نے کیا کیا ہے کہیں تم کمنٹ میں بار بار پوچھو اور اس کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ داؤٹ آ ہی سکتے ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو جہاں جہاں یہ ہمارا ماسک گروہ ہو رہا ہے وہاں وہاں ہمارے پارٹیکل جو ہے گروہ ہو رہے ہیں اور یہ انیمیشن ہمیں دے رہے ہیں ہماری جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بھی گروہ ہو رہی ہے ہمارے پارٹیکل بھی گروہ ہو رہے ہیں اور اگر تمہارے اس کے اندر کوئی دکھت آتی ہے تو میں ایک بار جو ہے اسے پھر سے ایکسپلین کر دوں گا تم مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو اور میں اس کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہماری مہن جو انیمیشن تھی وہ تو کریٹ ہو چکے اور اس کے اوپر جو ہے تم سپرنکل وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اسے ایڈ کرنے کے لئے تمہاری آتما کو زیادہ جو ہے مشکت نہیں کرنی پڑے گی زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں سیدھا ہی بتا دیتا ہوں یار ہتنا ٹائم کہاں ہے جو ہمارا ڈسٹریبیٹ پوائنٹ اون فیسز ہے سیم ٹو سیم آو سوری میں نے پورا کو پورا گھوان دیا یہاں پر تمہیں ایک وائر لینی ہے یہاں سے تمہیں ایک وائر ایکسٹرکٹ کرنی ہے یہاں پر تمہیں لکھنا ہے ڈسٹریبیوٹ پوائنٹس ڈسٹریبیوٹ یہ آگیا ڈسٹریبیوٹ پوائنٹ اون فیسز اور اس کے ساتھ انسٹنس اور سیم یہی طریقہ ہے اور بعد میں جو ہے یہاں جوئن جیومیٹری کے اوپر کلک کرو گے تو وہاں پر وہ جو پارٹیکل ہے وہ کریٹ ہو جائیں گے میں ابھی اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ویسے بھی میں تمہیں اپنی جو ہے فائل دینے والا ہوں پوری کے پوری تو تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے شفٹ اے میش اور یہاں سے جو ہے ایک یوی سفیر لو یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سپرنکلز ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں تمہیں تو اسی کے لیے میں جاؤں گا ٹیب ایڈٹ موڈ یہاں سے میں کروں گا پرپورشنل ایڈٹنگ اور پرپورشنل ایڈٹنگ کیا چیز ہے وہ شاید میں نے تمہیں بتائی ہے نہیں بتائی تو میں بتا دوں گا کیونکہ جو ہے پچھلے ٹرٹوریل دیکھنے تو نہیں جاؤ گی جیسا کہ تمہیں جی اور زیڈ پریس کرو گے تو یہاں پر ایک پوائنٹ موڈ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے جو انفلوینس کے اندر ہیں مطلب اس کے ایریا کے آس پاس جو ویڈیسز ہیں انہیں بھی اگر سخات میں موڈ کرنا ہے تو ہم جو ہے پرپورشنل ایڈٹنگ کا یوز کر سکتے ہیں زی اور زیڈ پریس کرو گا تو تمہیں یہاں پر ایک سرکل دکھائی دے رہا ہے یہ ہے انفلوینس ایریا کی کتنے ویڈیسز جو ہیں وہ انفلوینس ہونے چاہیے اس کے جو موڈ ہونے سے تو یہ جو میرا ماؤس ہے وہ کھراب ہے تو وہ دکت ہے تم اپنے ماؤس سے کرو گے تو یہ صحیح ہوگا اور میں نے بس اس کو کچھ ایسے جو ہے زی زی اور یہ سپرنگکل ہمارا ایڈ ہوگیا میں اسے شیڈ سمودھ کرو گا اور ہمارا سپرنگ جو سپرنگکل ہے بتا ہے آ رہا ہے تمہیں بس کچھ نہیں کرنا ہے سیم ڈسٹریبیوٹ پوائنٹ آن فیسز انسٹنس سیم وہی طریقہ جوئن جومیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دینا اور یہ اس کے اوپر جو ہے ایڈ ہو جائے گا ہاں ایک چیز اور دھیان میں رکھنا ہمارا جو یہ سکیل والی ویلیوز ہیں جو کہ تم جو سپرنگکل ہیں ان کے ساتھ یوز کرو گے تو ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ ماسک ایڈ کر دینا تاکہ ہمارا جو ڈسپلیسمنٹ اور جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ گرو ہو ہمارا ماسک جو اینیمیٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ گرو ہو اور ہمارا ہماری جو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے ہماری من اینیمیشن دیکھنی ہے میں اسے نیچے کر دیتا ہوں اور اسے نیچے کر دیتا ہوں میں نے جو ہماری آئس کریم ہے اس کے اندر بہت ہی سیمپل سی اینیمیشن کریئٹ کیا ہے اینیمیشن تو تمہیں آتی ہوگی یہ تو بہت ہی بیسیک سی اینیمیشن ہے سب سے پہلے ہماری جو اریجنل پوزیشن تھی آئس کریم کی وہ وہیں پر ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے میں نے آئی پریس کیا اور یہاں سے لوکیشن اینڈ روٹیشن سکیل تو میں نے کیا نہیں تو اس کی جو کی فریم ہے وہ لگانے کی میں سے ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس کے بعد میں نے اسے اینیمیٹ کیا اس کی جو روٹیشن اور پوزیشن ہے وہ دونوں یہاں پر چینج کی اور یہاں سے واپس سے میں نے وہی سیم چیز کیا اور ہاں فلوڈ سیمیلیشن اس کے تمہیں ٹیٹوریل شاید میں نے بھی اپلوڈ کیا ہے نہیں کیا تو یار یوٹیوب پر دیکھ لینا بہت سارے اس کی جو ٹیٹوریل ہیں وہ پلوڈڈ ہیں ویسے میں نے یہ ویڈیو میں اسی ایفیکٹ کیلئے بنائی تھی تاکہ تم جیومیٹری نوڈ کو اور سمجھ باؤ جیومیٹری نوڈ جو ہے تمہارے بہت کام آئیں گے کوئی بھی سیٹی کریشن اور کسی بھی چیز میں تو اگر تمہیں اور جیومیٹری نوڈ سے ریلیٹیڈ ٹیٹوریل چاہیے تو تم بتا سکتے اور میں ایک ایک نوڈ کو بھی تمہیں ایکسپلین کر پر بتا سکتا ہوں کیے کرتا کیا ہے اور جو ہمارا پیکٹ ہے اس کے لیے میں نے شیپ کیز کا یوز کیا ہے اسے جو ہے بڑھا بنانے کے لیے تو اس کی ویلیوز کو جیسے ہی بڑھاؤ گے یعنی زیرو سے ون پر لے کر جاؤ گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور اگر اسے زیرو پر لے کر جاؤ گے تو یہ کلوز ہو جائے گا جو کی سمپل سی شیپ کیز کا یوز کیا ہے میں نے اور ہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ ہم نے جو شیپ کی کا یوز کیا تھا میں ٹیپ پریس کروں گا تو میں نے ان دونوں کو جو ہے موو کیا تھا تاکہ یہ جو ہے عجیب طریقے سے اس کا جو سکیل ہے وہ ہو رہا تھا میں تمہیں ایک ایسے بتاؤں یار رو ہم یہاں پر ایک اور شیپ کی کو کنورٹ کریں گے اور یہاں پر لے کر آئیں گے اور یہاں پر میں نے اسے جو ہے موو کرنے کیلئے سب سے پہلے ترکو یار شیفٹ ایچ کروں تاکہ میں اسے ہائیڈ اور سبھی چیزوں کو ہائیڈ کروں اور اسے کارنٹائن کرتوں اور ٹیپ پریس کروں گا اور یہاں پا تم دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یہ آ چکی ہے اور سب سے پہلے تو جو ہمارا اوریجن پوائنٹ ہے وہ ہم اس کے اوپر چاہیے تو میں شیفٹ پریس کروں گا اور رائٹ کلک کروں گا تو ہمارا جو ورلڈ کرسر ہے ہمارا جو 3D کرسر ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا اور اب ہم اسے روٹیٹ جو ہے کر پائیں گے تو ہمارا یہ رہا روٹیٹ ٹول اور اگر تم آر سے چاہو تو بھی روٹیٹ کر سکتے ہو آہا کیا روٹیشن ہو رہی ہے رکھو اس کی روٹیشن روٹیشن کس بیس پہ ہو رہی ہے اس کی روٹیشن شاید اس کے اوریجن پوائنٹ کے حساب سے ہو رہی ہے اور 3D کرسر کے حساب سے نہیں ہو رہی ہے یہ کون سا ہے آہ پیوٹ پوائنٹ ہاں ہمیں کرنا ہوگا 3D کرسر یہ روٹیٹ ہو 3D کرسر کے حساب سے اور زیڈ ہمم کیا روٹیشن ہے مزیدار ہے نا اور 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 میں نے اس سے سپلٹ کہاں سے کیا تھا آہیے رہا اور اب اگر میں آر پریس کروں اور اس سے روٹیٹ کروں آہ میری پروپورشنل ایڈیٹنگ اوڑ ہم ہے اور کیا بتاؤں کبھی کبھی ایسی چیزیں میں دکت دے دیتی ہے تو اب اگر تم اسے دیکھو گے تو میں نے اسے پورا اوپن کر دیا میں ٹیپ پریس کروں گا تو اب اگر میں اسے اینیمیٹ کروں گا تو یہ دیکھ رہے گا بہت ہی عجیب طریقے سے جو ہے یہ شرنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے آہ اینیمیٹ ہو رہی ہے تو مجھے ایسا نہیں چاہیے تھا تو میں نے ایک جوگار لگایا اور آر پریس کریں گے ٹوپ یوت نہیں ہے اس کے پوزیشن خراب ہے وہ تم دیکھ لینا تو میں نے ایک کام کیا میں نے اسے اتنا اینیمیٹ کیا اور بعد میں اس والے پورشن کو سیلیکٹ کیا اور اسے جو ہے یہاں پر لے کر آیا تو بعد میں جو ہے اس کے اندر دکت نہیں آئی جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو یہ اتنی تو جو ہے سکیلس کا صحیح ہو رہا تھا تو میں نے اتنا اسے کیا اور اتنا اس پارٹ کو کیا آئی ہوپ تم سمجھ گئے ہو گئے میں جلدی جلدی میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ریڈی میں نے تیس منٹ کر دی ہے میں اولٹ ایچ پریس کروں ہاں اور ہمارا جو سین ہے وہ تیار ہے فلیڈ سیمیلیشن کی میں تمہیں ایک بار پروپٹیز دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کونسی کونسی یوز کی تھی کہاں پر ہے یہ تو ہمارا سرکل ہے اور یہ رہا ہمارا جو ڈومین ہے اور ڈومین کے اندر دیکھ سکتے ہو ریڈیوشن میں نے سو رکھی تھی اور باقی چیزیں تم اپنے آپ افزار کر لینا کہ میں نے کتنے کتنی رکھی ہیں کونسی کونسی چیزیں میں نے اسے میش میں گنورٹ کیا جو کہ تمہیں اسے کلر دینے کیلئے کرنا ہی پڑے گا اور میں اس کا جو کلر ہے وہ بھی تمہیں دکھا ویسے میں یہ چیزیں دکھا کر رہا ہوں جب میں یہ فائل ہی تمہیں دے رہا ہوں چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں